موسیقی 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 بھارت کے لئے سورے پڑے سوسری کی طرف کیونکہ وہ نہیں چاہتے کام کرتے اس کام کے لئے 24 آور میں لگے ہیں کہ بھارت کے لوگوں کو غلام کیسے پنایا جائے لیکن بھارت کے لوگوں نے ایک گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں سوزنے کے لئے کیا سکتے ہیں لیکن بعد ہم سکھوں کو مددگی کر رہے ہیں ابھی جو چند رہا ہے سارا سارا ٹی وی جو اتنا گوبر میڈیا گوبر میڈیا جو ہے سب تا سب بھوک رہا ہے ہڑکایا نکلتا ہے ملوے گری سے بھارت نکلتا ہے پھر وہ بھوک کرتا ہے نکل جاتا ہے اور پھر وہ ملوک ان کی اوقات ان کی ایسی ہے کہ جو سب سے لے کر سامن تک بھوکتے ہیں سرکار کے پیچھے دو ملاتے ہیں سب کے سب یہ جو جو سرکار جو ہے یہ بھی سرکار ہے یہ آرسوس کی ڈلی ہے اور بھوکتے ہیں کوئی عید میں الگ نہیں ہے کسی ملو جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ اگر شکھوں کے اتنے ہمدردی ہیں یہ مان لیتے ہیں یہ جو سرکار بھی دو مہنے پہلے ساتھ دیکھو آپ سبھی نے دو مہنے پہلے دیکھاؤ گا شکھوں کو آتنکبازی پاکستانی پاکستانی یا بہت سارے پانی بنا رکھے ڈلی ہے تو اس میں دنے والا اپنے اس کو پچھا اس کو ڈالا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چل رہا ہے سارا کچھ آپ دیکھیں تھوڑا جان سے اس کو ابھی تو دو مہنے پہلے یہ شکھوں کو آتنکبازی بھوڑا بھاڑی جو بھی کہہ رہے تھے ابھی کہا بھی ان کے شکھوں کے لیے پیار کہا جا کے اندر چوکی مسلمان کا مسئلہ ہے مسلمان جو جو وہاں کے جمبو قسمیر کے ہیں انہوں نے بولایا کہ اس کے ساتھ میں لڑکی ساتھ میں نگاہ کیا ہے لڑکی کا بہت سامنے جا ہے اس میں بول رہے ہی لڑکی انہوں نے اپنے مرجے سے کیا جو بھی کیا لیکن ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ اس نے ہم نے مرجے سے کیا یا اس میں نہیں کیا اس میں نہیں کہیں گے لیکن کیا ہے شکھوں کا اور مسلمانوں کا کافی دن سے یہ آپس میں میرے ملاد کر رہا ہے تو یہ ارس اس کی لیے بہت خطرن آگا ہے جب میرے ملاد چلتا ہے دوسرے کا ساتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ سبی جو بجی پی بجی پی سرکار اگر اس نے اپنی ماں کا دوپ دیا ہے یا یہ مرد کے بچے ہیں تو چوراستی کا جو پانڈ ہوا تھا اس کو یہ مرد ہے تو چوراستی میں پانڈ ہوا تھا اس کے جو جو شیطان لوگ جنہوں نے حملے کیے تھے جنہوں نے دروازہ پر حملے کر آئے یا جنہوں نے بلوے چتلیم کر آئے شکھوں کو ان کو پانڈ ہوا تھا اگر مرد کے بچے ہیں یا ان کے اندر شکھوں کے پردی ہمدردی ہے تو اس کو دکھائے کر گئے دوسری بات یہ ہے کہ جو دلی میں بیٹھے ہیں جو کسان کے سال تقریباً بیٹھے دلی میں کسان بیٹھے ہیں تو ان کو جو ہے رہے سب دیکھ رہے ہیں یہ بلکل مرد کے بچے ہیں تو یہ جو کانون جو دل کرا چاہے ہیں مرد کے بچے مسلمانوں کے پرتی کیوں کے اندر مردانگی جاتے ہیں مسلمانوں کو پرتی نہیں چاہتی ہے شکھوں کو راپس مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں تاکہ سکھوں میں راپس مسلمانوں کو لڑ کر کے خون خرابہ ہوئے اور خون کو دیکھ کر پھر آرہ ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں بہن بھاگوت حرام کر رہے ہیں یہ آتنکواتی نمبر وہ نہ رہا جو بہن بھاگوت ہے یہ یہ سب سے بڑا جو ہے آتنکواتی ہے پورا پورے ورڈ کے اندر ہے یہ سب کو دیکھتے ہیں کہ خوش ہوتا اس کو لیکن یہ کیا ہے کہ ہم شکھوں سے تقریباً اس کو تھوڑا شکھ بھی دیکھیں بھئی اس سے جو شکھوں کا مسلمانوں کا جو مدر سے پانچ سال پانچ سال کا جو جو اتھیا شرعہ رہا ہے وہ نانجی صاحب کے ساتھ میں بھائی مردان جی رہے ہیں گروہ نانجی صاحب جی نے بھائی جو ہے سائن میں میر سے منٹ فائی بھی نہیں رکھوائی اور گروہ گوھو پین شنگ جی کے ساتھ بجو ہے پیر بھدوس آ رہے ہیں انہوں نے جنگ میں ساتھی آن کا اور مہارجان نمی شنگ کے ساتھ میں جو رہے ہیں مسلمان بھی رہے ہیں ان کے ساتھ میں مدر بھی رہے ہیں مسلمانے تو ایتنا برامن بولتا ہے اس برامن نے سب کا جن آرام کیا لیکن یاد رکھے اس بات کو اس کو پتا ہے کہ مسلمان اور شکھ جو ہے نا بہت کٹتروادی انسان ملو ہے کہ دھارمک بھی انسان ہے کبھی کھڑے ہوں گے تو جندر آ جائے گا جتے بھی آئے گا لیکن یاد رکھے جو شکھوں کے سامنے پورے بھارت کے لئے یہ برامن ہے یہ پورے بھارت کے لئے بہت خطرناک چیز ہیں کہ چوکہ ان کی وجہ سے پورا بھارت آج غلام ہے پورا بھارت آج بھگ گیا ہے پورا بھارت انہوں نے برواد کر رکھ دیا ہے لوڈاؤن لوگ آ کر کے کہے کچھ نہ کچھ جن کا چلتا رہتا ہے ابھی جو چل رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں یہ بشکھوں بہت ہمدردی بڑھنے ابھی جو وہاں پر گیا گیا جو منجندر سنگھ سرسہ سرسہ بھی دو مہنے پہلے دیکھا ہوگا آپ سردین اس کا بھیان ابھی دلے میں اتنا چید رہا رہا ہے یہ کسانوں کے حغمہ چید رہا ہے کہ ابھی وہاں پر جا کر رہا اس کا مطلب کیا ہے رائے یہ سرکار جو ہے سرکار اس کے پیچھے ہیں کیونکہ بینہ سرکار کے پیچھے رسس ہے رسس جو پتے کھیلتی ہے رسسس کی مرضی کی بینہ بی جی پی کیا کانگریز کیا اور جتنے دن چلنے ہیں یہ کوئی بھی جوان کھولنے کے لیے تیارتی ہوتا ہے وہاں سے ناکوچو اٹھ رہا تھا تب یہ جوان کھولتے ہیں تو میں شکھوں کو مسلمانوں کو خاص کر کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اندھرینی معاملہ ہے ہمارا شکھوں کا مسلمانوں کا اس کو بیٹھ کر کے سوڑھائیں گھر میں بیٹھ کر کے سوڑھائیں دھارمی کو معاملہ دی ہے اور اندھرینی معاملہ ہے سرکار کو تانگے دانے چیئے سرکار کی اوقات نہیں ہے مسلمانوں کو بیشم آگا تانگے دائیں خاص ہوگی چونکہ ان کی اوقات تو مانگنے کھانے کی ہے اور بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کے بس اور کچھ ہے نہیں شکھوں نے دنگے کروانے میں خاص کر گئے ریکویسٹ کرتا ہوں مسلمانوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں یہ اندھرینی معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا سو سمجھ کے رکھیں کیونکہ معاملے تھوڑا دھارج دھارم سے جڑے جاتے ہیں معاملے سے بہت خدرناک بڑھ جاتے ہیں تو خدرناک معاملوں کو نہ بڑھنے شکھوں کو اور مسلمانوں کو بیٹھ کر کے سوڑھ سوڑھائیں اور اس کو سرکار کو جو ہے لاتمار کا علاقہ سے بھائے بھائے کیونکہ سرکار دنگے کرانا چاہتے ہیں بھارت میں جو رسل سے دنگے اس کو جب تک خون نظر نہیں آتا تو وہاں تب تو اس نے نہیں آتی اس نے بہت دنگے کر رہا ہے پہلے بھی ابھی چینجوار نے خود بتایا ہے کہ پینسر تیار دنگے کر رکھے رسل سے سنے چاہتے ہیں کہ سامن سانتی رہے ہاں ایک بات یہ آتا رکھیا بھارت میں سانتی رہنا چاہتے ہیں بھارت میں اگر بھارت میں ستیہ کا رائے لانے چاہتے ہیں ہمارا ساتھ ہم دیش میں ہم بنانے چاہتے ہیں راشتر اور بیگمپورا یہ جو برامن ہیں برامن راشت بنانے چاہتے ہیں برامن راشت کے لیچے ہندو راشت بولتے ہیں یہ برامن جو کبھی سامنے نہیں آگر لڑتے کسی ساتھ بھی پیچھے لکھے لڑتے ہیں جیسے کی پہلے مغلوں کے دربار میں مغلوں کے دربار میں زندگی دو باتوں میں سامنے جاتا ہے پیر میں بیٹھ کر راج کرتے ہیں یا پھر شرک اوپر بیٹھ کر راج کرتے ہیں پیروں مغلوں کے ساتھ پیروں بے رہے ہیں انگریجوں کے ساتھ چاپلوسری کرتے رہے ہیں اور ان کی اوقات اتنی ہے کہ یہ شرک پہ چاپلوسری کرتے ہیں لوگو بھی جب پہلے مغلوں کے ساتھ میں راج نہیں ہوتا جب راج آتے ہیں جھلوم کرتے ہیں یہ اونٹا کرتے ہیں بہار دیشتوں میں ان کی اوقات جنہیں دو کوڑی کیا رہی ہے بہار دیشتوں میں انہوں نے چاپلوسی کرکر کے اپنے اوقات اتنی خراب کر دی ہے کہ یہ دو کوڑی کی اوقات نہیں رہی لگی کیونکہ جب آدمی بہار جو آدمی ریکھتا ہے وہ آدمی چاپلوسی کرتا ہے اسی فالتو تو دوسرا آدمی جا سمجھتا ہے یہ بے وکوب آدمی ہے پاگل ہے اس کو پتہ نہیں یہ ملو چمچا ہے ملو اندر ہے درہو آنسان ہے کیا اس کی ملو رکھتا ہے ملو چاپلوسی کرنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دھوکہ دے سکتے ہیں دیشتوں موڈی نے اتنا بڑا دھوکہ دیا دیشتوں اتنا کیسے نے مل دیا لیکن موڈی تو ایک چمچہ ہے اس میں اس سے پیچھے بیٹھے جو رسوس بیٹھے ہیں رسوس والے جو ہیں یہ یہ سب سے بڑے جو آدمی گروپ ہے یہ سب کو پورا برباد کرنا چاہتا ہے بھارت کو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بھی کہیں پر دنگے ہوتے ہیں تو جہاں پر بھی رسوس کے دفتر ہیں وہاں پر دھرنے کر کے وہاں پر ان کو بند کر آئے تو ہم آنے والے وقت میں بے گمپورا راشتہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو سچے لوگوں کا راشتہ ہوگا راشتہ ہوگا بے گمپورا جہاں پر گروہوں کا راج ہوگا محمد صاحب کا راج ہوگا بیزر کا راج ہوگا گوتب بودھ کا راج ہوگا سچے کا راج ہوگا ایسا راج لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپس ساتھ دیں لیکن یاد رکھئے مسلمان اور شکھ حلال جہاں بہت بڑی طاقت ہیں جو ان کی لئے سردردی ہے برامنوں کے لئے بنوازی کے لئے سردردی ہے تو آپس ہمیں لڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ہم چاہیں گے کہ شکھو اور مسلمان ہم مل کر کے اس پہنسلے کو تھوڑا بیاندرین معاملہ ہے اس کو تھوڑا ٹھیک کریں اور ان کے جو بھیکاؤں میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے شکھو اور اس میں جو ہے مسلمانوں کے بچ میں کوئی اپنا مل کرتے ہیں ان کی اوقات کو ان کی اوقات بھی اپنے جگہ رکھا اوقات جو ہے لیکن یاد رکھے شکھ اور مسلمان پیار سے جنگی ہیں اور پیار سے رہیں یہی منوازیوں کے لئے کھٹکتی ہے اور اپنے دوستی پانس سال سے چلی آ رہی ہے پانس سال سے سوری پانس سال سے دوستی چلی آ رہی ہے تو آزم کا کام رکھیں گے اور شکھوں کے لڑائی جلم کے خراب لڑتے رہیں گے غریبوں کو مجلوموں کو گلے لگاتے رہیں گے گروہ مسلمان نے کہا ہے خالصہ سوہ جو نردھن کو پال ہے خالصہ دوست کو گالے تو خالصہ وہی ہے جو نردھنوں کو جو ملوے دوستوں کو گالنے والا ہے دوستوں کو ختم کرنے والا ہے تو خالصہ راج یا بیگم پورا راج یا بیگم پورا راج کا مطلب ہے جہاں پر گم نہ ہو گئی بیگم مقابلہ ہے جہاں پر بلکل این سانتی ہی سانتی جہاں پر رہے سکھ سانتی ہوگی سچے اگر آج تائم کرنا چاہتے ہیں تو سچے اگر آج آپ اور ہم ملک کر کامیاز کریں گے اس کو ضرور بنائیں گے اس کو بھارک تو ہم سونے کی شڑھیا نہیں سونے کا باج بنائیں گے تاکہ کوئی زیدے سی پرندہ کر گیا پر نہ پھڑ پھڑا سکے تھینکی سب کو جڑنے کے لیے اور امید کرتے ہیں آپ صلیح کے صدیح اس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور یاد رکھے شکھوں شکھوں کا مسلمانوں کو یہ اندرین ماملہ ہے اس کو تھوڑا گھرم بیٹھ کر سوڑ جائیں اور اس کو ملتا رکھ رہے ہیں تاکہ یہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کا آرہ ساتھ دے پرندہ پاک کھڑے کر دیں کیونکہ آرہ ساتھ چاہتی ہے شکھوں کا اپس میں لڑوانا ہے مسلمانوں کو تو اس کے بہان کوشی بھی کر سکتی ہے جہاں پر یہ آرہ ساتھ کے جو ایسے جو لوگ ہیں جہاں پر اگر مسلمانوں کو مارنا ہوتا ہے ہندو کو ٹکے لگا جاتے ہیں ہندو کو مارنا تو توپی پہنا جاتے ہیں اگر کسی ایک سی اور کو مارنا تو سب ان کے پاس میں ہیں نکلی ایکسٹر بنے وٹھے ایسا پرنسل کرتے رہتے ہیں تو یہ جہاں بھی کہیں تنگی ہوتے ہیں کہیں بھی یہ آرہ ساتھ ہی کراتی ہے ہم نے یہ گارنٹی ساتھ میں نہیں ہے وہ پوری میر کی ساتھ میں کہتے ہیں کیونکہ اس کی بنا اور کوئی سا سانگٹن ہے اپنی جان بچانے ہی ہے تو دو 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 دنڈے اپنے شرطی کے لئے اپنے پاس رکھیں اور تاکہ یہ پولیس والے اور ملیٹری والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کیوں چمچہ گری کر رہے ہو کیوں اپنے جو ہے اپنے جو آپ کی جو اوقات ہے جو پولیس والوں کو ملیٹری والوں کو آپ کی خود کی احشیت ہے جو ہے وہ پڑھائی کی لکھائی کی یہ سبیدان کے گھر گئے ہیں چمچہ گری کریں گے تو دنڈمہ نام کر جائیں گے اگر ایمان دار سے کام کریں گے تو سمان تک سے مگ جائیں گے تو میں مجد کرتا ہوں پولیس والے ملیٹری والے سبھی سچے گھر ہاتھ دیں گے اور ہمارا ساتھ دیں ہم دیکم پورا راج بننا چاہتے ہیں سچے گھر آئے کرنا چاہتے ہیں اور خاص کریں گے تو مسلمان کو شکھوں کو اندرینی معاملہ آئے دھارینی معاملہ آئے اس کو گھر میں بیٹھ کر چھوڑ جائیں اور اس کو ختم کریں شکریہ 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 شکریہ